موسیقی 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 غورف کی جو سیاستردان ہیں وہ سیدھا کچھ نہیں بولتے ہیں ان کی باتیں جو ہیں وہی سب کچھ بیان کر جاتی ہیں باتوں باتوں میں وہ اپنی باتیں کہہ جاتے ہیں جس کا کیا کچھ کارن ہے اس کے پیچھے کیا کچھ رنیتی چلی ہے اور اگر چوتھی اگر ہم خبر کی بات کریں غورف تو جس طریقے سے کہ اپٹر نمرندر سنگھ نے کہا ہے کہ آم آدم کی جو کانگرس پارٹی ہے وہ کوئی بھی رائٹ مائنڈڈ پارٹیز کے ساتھ آلائنس کرنے کے لئے تیار ہے تو رائٹ مائنڈڈ پارٹیز جو ہے پنجاب میں کون سی ہیں کانگرس اب کس پارٹی کے ساتھ جو ہے آلائنس کرنے کو راضی ہے اس کے اوپر ہماری جو ہے وہ خبر جو ہے غورف نظر بنی رہے گی اور ابھی فیلحال یہ بھی دیکھنا رہے گا کہ کس کپیسٹی میں جو ہے کیپٹن امرندر سنگھ نے یہ کچھ صاف کھایا ہے کیونکہ ابھی تک جو ہے پنجاب کانگرس کی جو کمان ہے وہ بدلے جانے کی بات ہو رہی ہے یہ آج پورا دن ہماری بھی نظر بنی رہے گی ہریانہ کا رکھ کرتے ہیں للیت شرمہ ہمارے ساتھ ہیں للیت ہریانہ کی بڑی خبریں ہاں غورف اگر بات کروں ہریانہ کی خبروں کی تو سردیاں ضرور آگئی ہے لیکن سیاسی پارہ ہریانہ میں ضرور چڑھا ہوا ہے ابھی ابھی حالی میں جو بحار میں چنا ہوئے ہیں اس کا اثر ابھی تک ہریانہ میں دیکھا جا رہا ہے اور کیونکہ جس طرح سے پچھلے ایک سال میں جہاں پر منوحر کی سرکار نے ایک سال کا کارے کال پورا کر دیا ہے لیکن کوئی بھی جوش نظر نہیں آرہا اور اسی جوش میں اب جو سرکار ہے اپنے دوسرا گیر بدنی کی تیاری میں ہے اور اس کو لے کر آج چنڈگر میں جو بیٹھک بھی ہونے جاری آج اور کل دو دن کی بیٹھک ہوئے گی جس میں جو بھاجپا کے پرباری ہے انیل جان بیٹھک لیں گے اور دیکھیں گے کیس طرح سے جو آگی کی رن نیتی ہے بنائی جا سکے کیونکہ بار بار آروپ یہی لگ رہے ہیں کہ جو افسر شاہی ہے وہ حاوی ہے اور کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام نہیں کیا جا رہا ہے ابھی حالی میں جو چھے کاری ہیں ان کی بھی فیر بدل ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو بھی اسی موڈ میں دیکھا جا رہا ہے اور آج اور کل چنڈگر میں جو بیٹھک ہوگی اس میں پرباری انیل جان بات کریں گے نیتاؤں کے ساتھ بات کریں گے ودھائیکوں کے ساتھ بات کریں گے اور دیکھیں گے ہی کس طرح سے جو منوہر کی سرکار ہے اس کو تیز گتی دی جا سکے اس کو آگے بڑھایا جا سکے تو اس پر آج دن پر ہماری نظر رہے گی اس کے لئے اگر ہم بات کریں آروپ پرتیعروپ کا سلطلہ لگاتار جاری ہے اور بھی پکش کہیں نہ کہیں بھاجپا کو گھیرتی بھی نظر آ رہی ہے اسی کو لے کر آج جو گننور کے ودھائیک ہے اور ایک سپیکر ہے کلدیپ شرما وہ آج گوہانا میں سڈی ایم آفیس کے بعد سانکیتک دھرنے پر بیٹھیں گے ان کا صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ ان کے حلکے کو دیکھی کی جاری ہے جس طرح کے آروپ پہلے دوسری پارٹیاں لگاتی تھی اب خود کانگریس اس طرح کے آروپ لگا رہی ہے اور اسی کو لے کر آج جو سانکیتک دھرنے پر بیٹھیں گے لیکن صاف طور پر جو وائس پریزیڈنٹ ہے ان کا صاف طور پر یہی کہنا ہے راجیف جین کا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور پچاس کروڑ روپے کے کام پچھلے ایک سال میں ہوئے تو اس پر بھی دن بھر ہماری نظر رہے گی کس طرح سے یہ چلتا ہے اس کے لئے اگر ہم تیسری بڑی خبر کی بات کرے تو جو انیلو کا پول کھول کارکرم ہے وہ لگاتار جاری ہے اور بجلی کی جو بڑی وی درے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں سیاسی مدہ بناتے ہوئے نبے کے نبے ویدھان سباک شیطروں میں ان کا یہ کارکرم جا رہا ہے اور آج بھی یہ کارکرم چلے گا ساتھ میں آپ کو بتا دے کہ 23 نومبر کو جو ویپکشی نیتا ہے ابے سنگھ چوٹالا وہ مکھے منتری منولال کھٹر سے ملیں گے اور اس کے بعد گیاپن سوپیں گے اگر ان کی مانگوں کو نہیں مانا گیا تو اس کے بعد سے وہ دھرنے پر بیٹھیں گے اس کے لئے اگر ہم بات کریں چوتھی بڑی خبر کی تو آج جو گیس ٹیچرز کا جو معاملہ ہے وہ ہریانہ ہائی کورٹ میں پہنچ ہوئے اور آج اس پر جو سرکار کی پونر ویچار یاچکہ پر کارروائی ہونی ہے گورو آپ کو بتا دے کہ اس میں پہلے جو گیس ٹیچرز ہیں ان کا صاف طور پر کہنا تھا کہ جب تک نئی بحالی نہیں ہو جاتی تب تک ان کو بحال کر دیا جائے لیکن اب سرکار کا بھی رکھ ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اس سے بچوں کی جو پڑھائی ہے اس پر اثر ہو رہا ہے اور جب تک نئی نیوکتیاں نہیں ہو جاتی ہے تب تک ان کو بحالی کر دی جائے آپ کو بتا دے گورو اس میں جو معاملہ ہے اس کی جو کارروائی ہونی تھی وہ پہلے پندر دسمبر کو ہونی تھی لیکن بچوں کے ہوئی پڑھائی پر کسی طرح کا کوئی اثر نہ ہو اس کو دیکھتے ہوئے آج یہ کارروائی کی جائے گی اس کے لئے ہم بات کرے پانچوی بڑی خبر کی تو جو کیمری آشنر پرکرن معاملہ ہے اس پر بھی آج ایک نیا موڑا ضرور آ سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے ناشنل کمیشن ٹیم آئی تھی یہاں پر اور اس نے اپنی ریپورٹ کو سممیٹ یہاں پر جانت کی تھی اس کی ریپورٹ کو سممیٹ کر دیا گیا ہے چنڈی گرڈ اس کی ریپورٹ کی کوپی کو بھیج دیا گیا ہے ساتھ میں یہاں پر بھی اس کی ریپورٹ کی کوپی کو بھیج دیا گیا ہے اس ریپورٹ میں کیا سکتا کچھ سامنے آتا ہے اس پر بھی دن بار روائی نظر رہی گورو یہ پانچ بڑی خبریں ہیں جس پر آج دن بار ہم نظر رکھیں گے جی بالکل تو ہریانا کی پانچ بڑی خبریں ہیں سیاست یہاں پر بھی گرمائی ہوئی ہے مدہ الگ لگ ہے وپکشی پارٹیاں کہیں نہ کہیں حملہ ور ہو رہی ہیں جو سرکار ہے ستہ پاکشہ اس کے اوپر ہیماچل کا رکھ کرتے ہیں ہیماچل میں بھی کہیں نہ کہیں سیاست پچھلے کافی دنوں سے گرمائی ہوئی نظر آ رہی ہے محیط پریم شرمہ کا رکھ کریں گے محیط ہیماچل کی فضا کیا کہتی ہے چاہے سیاست کی بات ہو یا موسم کی بات ہو یہ بلکل دیکھیں سیاست اور موسم سے پہلے آج بات کر لیتے ہیں کیبینٹ کی جو کی گیارہ بجے شروع ہوگی ہیماچل پردیش منتری منڈل کی گورو اور اس میں جو آگامی شیط کالین سطر ہے اس پر اس کی رنگ نیتی جو ہے وہ بنائی جا سکتی یعنی وہ تیتیاں جو ہیں وہ گھوشت کی جا سکتی ہیں آج کیونکہ اگلے مہینے دھرم شالہ میں شیط کالین سطر جو ہے وہ پرستاویت ہے وہاں پر ہونا ہے اس کے علاوہ سیاست کی ہم بات کر لیں تو جس طرح سے کل یو آ کانگریس کی ریلی ہوئی تھی اس میں کہیں نہ کہیں شکتی پردرشن کیا گیا مکہ منتری ویر بھدر سنگ جو ہے وہاں پر پہنچے اور ان کے ساتھ چھے کیبینٹ منتری بھی وہاں شامل ہوئے کئی ودایق بھی وہاں پر پہنچے اور ساتھ ہی وہیں سے مکہ منتری نے مشن ریپیٹ یعنی دوہزار سترہ میں ہمارچل پردیش میں جو ویر بھدر سنگ نے چناف ہونے ہیں اس کے لیے مشن ریپیٹ کا اعلان کیا اس دوران سبھی نیتاؤں نے کہیں نہ کہیں سیدھے طور پر جہاں کیندر سرکار پر حملہ کیا وہیں پر پورو مکہ منتری پرینکمار دھومل پر بھی جو ہے نشانہ سادہ گیا مکہ منتری ویر بھدر سنگ نے کہا جو پورو مکہ منتری دھومل ہیں جو ان کے خلاف جو کیس کیے گئے ہیں کہیں نہ کہیں یہ شڑے انترے جو ہے ان میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس پر ہماری نظر بنی رہے گی کیونکہ اس پوری ریلی کو جو ہے بی جے پی نے جہاں پہلے ہی فلوپ شوپ کرا دیا تھا وہاں عام آدمی پارٹی کا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریلی جو ہے یہ پوری طرح سے فلوپ ہوئی ہے ایسی ریلیوں سے بہتر ہوتا سرکار جو ہے وکاس کا کام آگے بڑھاتی یا وکاس کے بارے میں سوچ دی دوسری جو خبر ہے وہ بی جے پی نے ایک بار پھر سے کہیں نہ کہیں راہل گاندھی پر حملہ کیا ہے اور ساتھ ہی مکہ منتری ویر بھدر سنگھ کو بھی نشانے پر لیا ہے سرطپال سنگھ ستی جو کی بی جے پی کے ادھاکش ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ برشتا چاہ کے معاملے میں راہل گاندھی زیرو ٹولرنس کی بات کرتے ہیں لیکن خود ان کے پردیش کے مکہ منتری جو ہیں ہمارچن پردیش کے مکہ منتری ویر بھدر سنگھ برشتا چار کے آروپوں سے گھرے ہوئے ہیں تو یہاں پر ان سے استیفہ کیوں نہیں مانگا گیا اور کیوں ابھی تک وہی مکہ منتری پر ٹکے ہوئے ہیں تو ایک بار پھر سے بی جے پی نے اپنے سر پر نیتیتہ کے آدھار پر مکہ منتری ویر بھدر سنگھ سے استیفہ کی مانگ کی ہے اس کے علاوہ پہلے موسم کی بات کرنے تو جس طرح سے نومبر میں ابھی ٹھنڈ جو ہے وہ لگاتار بڑھ رہی ہے تو ایسے مانا جا رہا ہے اور موسم ویبھاگ نے یہ بھی سمبھامنہ جتائی ہے کہ اس بار جو سردیاں ہیں اس کی جو ٹائم ڈیوریشن رہے گی وہ کافی زیادہ رہے گی یعنی جو عام طور پر سردیوں کا موسم رہتا ہے دو یا تیر مہینے کا وہ تھوڑا اور بڑھ سکتا ہے اور ابھی سے ہی جو ہے وہ ٹھٹرن جو ہے صبح اور شام دو سے ہمیں جو ہے بہت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے اور اونہ جو کی سب میدانی علاقہ ہے میدانی زلہ ہے وہاں پر شملہ سے بھی کم جو ہے نیونٹم تاپان درش کیا جا رہا ہے یعنی دو ڈگری سلسیر نیچے جو ہے وہ درش کیا جا رہا ہے جو تاپان شملہ میں درش کیا جاتا ہے سبزیوں کی بات کر لیں دالوں کی بات کر لیں مہنگائی کی بات کر لیں تو ایک بار جس طرح سے مانا جا رہا تھا لوگوں کو امید تھی کہ گرمیوں میں جس طرح سے سبزیاں مہنگی ہوئی تھی اور دالیں مہنگی تھی تو کہیں نہ کہیں سردیوں میں انہیں کہیں تھوڑی سے رہت مل سکتی ہے کیونکہ برسات کا موسم بھی آیا تھا اس کے بیچ تو ایسے میں وہ امید جو ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی اور ایک بار پھر سے جو ہے اچھال ایک بار دیکھا گیا ہے سبزیوں میں خاص طور پر مٹر کے جو دام ہیں اس میں کافی زیادہ اچھال دکھا گیا ہے اس کے علاوہ باقی جو سبزیاں ہیں وہ سو سے ایک سو بیس اور ایک سو تیس روپے کے بیچ جو ہے وہ مل رہی ہے زیادہ تر سبزیاں تو یہ جو تمام خبریں گورو ان پر دن بھر ہماری نظر جو ہے آج بنے رہے گی جی بالکل تو سبزی مہنگی ہے موسم سرد ہے اور سیاست گرم ہے ہیماچل پردیش کی اسے ہوگی لگا تارہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں انہوں نے خبریں بتائی کون کون سی بڑی پنجاب رینہ ہیماچل کی آج رہیں گی جن پر ہماری نظر آئے گی اور سب سے پہلے وستار میں خبروں پر نظر آلیں گے تو رکھ کریں گے نیہا سلالیا کا پنجاب کی بڑی خبریں انہوں نے بتائی تھی نیہا میں وپکشی پارٹی کی بات کرنا چاہوں گا کانگریس کی ایک اعلان آپ نے ذکر کیا کہ رائٹ مینڈڈ پارٹیوں سے آلائنس کانگریس کر سکتی ہے یہ رائٹ مینڈڈ پارٹیاں کونسی ہو سکتی ہیں اس پر کیا کیاس لگائے جا رہے ہیں کچھ صاف ہو پایا ہے جو بلکل لگا رہا وقت رائٹ مینڈڈ پارٹی اس کی بات کرے تو کانگریس بلکل بی جی پی کے ساتھ نہیں جائے گی اور نہ ہی اکالی کے ساتھ جائے گی تو رائٹ مینڈڈ پارٹی ایک ہی بچی ہے پنجاب میں جو کی پرامینڈ پارٹی ہے وہ ہے آم آدمی پارٹی تو آم آدمی پارٹی کے ساتھ کیا آپ کانگریس جانے کے لیے حالانکہ کانگریس کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ وہ رائٹ مینڈڈ پارٹی کے ساتھ آلائنس کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر دوسرے بیان کی بات کرے آم آدمی پارٹی کی تو ان کے طرف سے یہ ہی کہنا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ آلائنس کرنے کو تیار نہیں ہیں حالانکہ ابھی فی الحال گورو اس میں ایک اور چیز ہے کہ کیپٹن امرینڈر سنگھ نے جس طریقے سے بیان دیا ہے تو کس کپیسٹی میں یہ بیان دیا گیا ہے ابھی فی الحال کیونکہ ابھی فی الحال جو ہے کمان جو ہے وہ بدلی جانی ہے پنجاب کانگریس کی تو کیپٹن امرینڈر سنگھ نے کس کپیسٹی میں یہ بیان دیا ہے رائٹ مائنڈڈ پارٹی ازام آدمی پارٹی کے ساتھ کانگریس آگے جائے گی اس کا کیا مطلب نکالے جائیں آگے کیا کچھ پنجاب کی سیاست کے اوپر اس کا اثر پڑ سکتا ہے تو یہ بہت ہی پرومینڈر بیان ہے اس کی کافی زیادہ مطلب نکالے جائیں گے لیکن سبھی کے اوپر ہماری جو ہے وہ نظر ضرور پنی رہے گی بلکل دیکھنا ہوگا کیا سمیقران بنتے ہیں کیونکہ دوہزار سترہ بے شک پاس آ چکا ہے لیکن پھر بھی ایک سبھا سال کا سمیہ بھی باقی ہے دوہزار سترہ میں پنجاب ویدھان سبھا کے چناف ہونی ہے ہریانہ کا رکھ کرتے ہیں للیت ہمارے ساتھ ہیں للیت آئی اینلڈی کا پول کھول کارکرام آپ نے کہا اندیکھی کا آروپ کلدیپ شرما لگا رہے ہیں پورو سپیکر ہیں اور ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں گیس ٹیچرز کا معاملہ بھی تو سرکار کے لیے مشکلوں بھرا دن رہ سکتا ہے آج نشطہ طور سے اگر ہم بات کریں کیونکہ ایک سال کا کاریکال ضرور کھٹر سرکار کا ہو گیا ہے لیکن جو جوش ایک سال کے کاریکال میں نظر آنا چاہے وہ جوش ہے فیکہ پڑتا نظر آ رہا ہے اور اس جو فیکے جوش پہ اور زیادہ نمک ہے وہ بیہار چنام نے لگا دیا کیونکہ جس طرح سے مکہ منتری منولال کھٹر نے بیف والا بیان دیا تھا وہ سوالوں کے گھیرے پہ رہا تھا اس کے بعد سے جو ابھی حالی میں بیہار میں جو شکست لگی ہے اس کا اگر ہم معنی دیکھیں تو وہ ہریانہ پہ ابھی بھی ضرور دیکھتے نظر آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ویپکشی پارٹیوں کو ضرور مدہ مل گیا ہے جہاں پر پہلے کانگرس نے جو بجلی کے بڑے وے دام ہے اس کو بنانے کی کوشش کی تھی اور جو ایکس پور مکہ منتری ہے بھوپیندہ سنگھ ہڈہ ہے وہ دھرنے پر بیٹھے تھے اشوک تمر ہے وہ دھرنے پر بیٹھے تھے اور اب انہوں نے پول کھول کارکرم شروع کیا مین مقصد یہی ہے کہ جس طرح سے بجلی کے درے بڑی ہوئی جب بلکل بجلی کے درے بڑی ہیں یا پھر کوئی اور ایسے مددہ اندیکھی کا آر اوپ لگایا جا رہا ہے جو کانگرس ان کے بدھائکوں کی اور سے تو بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو مشکل میں خڑا کر سکتی ہیں خٹر سرکار کو ماتل کا رکھ کرتے ہیں محیط آپ نے کیابینٹ میٹنگ کا ذکر کیا تھا کہ آج کیابینٹ میٹنگ ہونے والی ہے اس کیابینٹ میٹنگ میں شید کالین سطر پر ہی چرچہ ہوگی یا کچھ اور ایسے مددے ہیں جن پر چرچہ ہو سکتی ہے دیکھیں گو روی اس میں شید کالین سطر پر ضرور چرچہ ہوگی کیونکہ بانا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اگلے مہینے دسمبر ماہ میں جو ہے کیابینٹ ہونی ہے کتنے دن کی یہ کیابینٹ ہونی ہے اور اس کی تاریخ کیا رہے گی کب سے کیابینٹ شروع کی جائے گی اس پر سنبھافتہ جو ہے وہ چرچہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کئی اور مددے جو ہے اس پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ دور ابھی اسی اسی مددے کا ہے تو مانا جانا ہے کہ اسے مکھیتہ جو ہے شامل کیا جا سکتا ہے جی بلکل آپ نظر بنائے رکھئے گا محیط آپ سے بیٹ لیتے رہیں گے دیکھنا ہوگا کہ شید کالین سطر کے ساتھ ساتھ اور کون سے ایسے مددے ہیں جن پر بات ہوگی محیط آپ کا بہت بہت دھنیواد اس چرچہ کے لیے نیہ آپ کا بھی دھنیواد اور ساتھ ساتھ للیت آپ کا بھی دھنیواد اس پوری چرچہ میں شامل ہونے کے لیے تو خبروں میں آج میں آج کے لیے بس اتنا ہی اجازت دیجئے دھنیواد